سن انیس سو پینسٹ کے مارکے میں دشمن کو چاروں شانے چھت کرنے والی پاک فوج میں بھمبر آزاد کشمی کے علاقے برنالہ کے رہنے والے کیپٹن ریٹائٹ نادر خان بھی شریک تھے ان کی جرت اور بہادری پر دیکھتے ہیں زاہد حسین راجہ کی رپورٹ یہ ہے اے جے ریجمنٹ سے ڈیٹائٹ کیپٹن نادر خان جن کا حوصلہ ملکی دفاع کے لیے آج بھی جوان ہے نادر خان کہتے ہیں جنگ ستمبر کی اطلاع ملتے ہی ہمارے جذبے جوان ہو گئے ہم نے ہندوستان فتح کرنے کی تھان لی تھی کمبائنڈ خیال تھا کہ ہم نے انڈیا کو فتح کرنا ہے یہ کشمیر والی بات نہیں تھی ہم نے کہا انڈیا کو فتح کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے یہاں سے واپس آ جانا ہے واپس آنے والی کوئی بات نہیں تھی کیپٹن نادر خان کہتے ہیں زفاع وطنی خاطر جان کے نظرانہ پیش کرنے والے ساتھیوں کو یاد کر کے آج بھی دل افردہ ہو جاتا ہے نادر خان کہتے ہیں ہماری فوج دنیا کی بہادر فوج ہے آرمی چیف حکم دے تو اس عمر میں بھی جنگ کے لیے اگلی صفوں میں نظر آوں گا نوجوانوں کو پیغام ہے 1965 کے شہدہ بہادری کی داستان رقم کر گئے ان کے نقش قدم پر چلے کیونکہ تاریخ صرف بہادروں کی لکھی جاتی ہے آج بھی ان کے وہی جذبے ہیں جو 1965 میں تھے آج بھی اپنے وہ پرانے ساتھیوں کو یاد کر کے بہت افسیدہ ہو جاتے ہیں کیمرامین عرفان جونس کے ساتھ زاہر دوسین راجہ نیوز وان بمبر آزاد کشمیر یقینی طور پر تاریخ صرف بہادروں کی لکھی جاتی ہے